مودی سرکار نفرت کو انام کیوں دیتی ہے؟ اب تک آپ جانگے ہوں گے کہ راشتری فلم پورسکار میں کشمیر فائلز کو راشتری اکتہ کے لیے پورسکار ملائے دوستوں جی ہاں صحیح سنا آپ نے راشتری اکتہ ایک ایسی فلم جسے دیکھنے کے دوران دیش کی مائنورٹیز اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے جس میں کھلے عام زہر اگلا جاتا تھا ایک ایسی فلم جو ایک بے ایمان فلم تھی جو ایک کائر فلم تھی جو کشمیر مدے کا صرف ایک پہلو دکھاتی تھی ایک ایسی فلم جس نے سچ کے ساتھ کھلوار کیا اسے راشتری اکتہ کا پورسکار دیا گیا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کشمیر فائلز اگر اتنی مہان فلم ہے تو جس پولٹیکل پارٹی یا پھر جس نیتا بھارتی جنتا پارٹی اور پردھان انتری ناریندر مودی جنہوں نے دو ہزار چودہ سے پہلے کشمیری پنڈتوں کے اوپر ووٹس حاصل کیے تھے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو نرسنگھار ہوا تھا گھاٹی کے اندر اس کو لے کر ووٹس حاصل کیے تھے دو ہزار چودہ کے بعد ستہ میں آنے کے بعد مجھے بتائیے نا پردھان منتری کب ملنے گئے ہیں کشمیری پنڈتوں سے ان کی راہت شیوروں میں یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کشمیری پنڈت جو پردرشن کر رہے ہیں جنہیں ایک بار پھر موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا کیونکہ دیکھئے دوستوں 1990 کو کشمیری پنڈتوں نے ویاپک پیمانے پر پلائن کیا تھا اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جب سکولوں میں کشمیری پنڈتوں کی ہتیا ہو رہی تھی تب ایک بار پھر مزدور اور کشمیری پنڈت پلائن کرنے پر مجبور ہوئے تھے وہ لگاتار پردرشن کر رہے تھے مگر مجال ہے بی جی پی کا کوئی بھی نیتا ان سے ملنے گیا کشمیری فائلز لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے پروپگانڈا کو آگے کر رہی تھی یہ بتلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بے شک پچھلے کئی سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں ہے مگر سسٹم تو ان کے ہاتھوں میں ہے آج کی تاریخ میں ہر یونیورسٹی میں آپ کا دخل چل رہا ہے اشوکہ یونیورسٹی میں پروفیسر سبویساچی صرف دوہزار انیس میں چنانوی دھاندلیوں پر ایک پیپر لکھتے ہیں ان کا استیفہ لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آئی بھی پہنچ جاتی ہے شوکہ یونیورسٹی بات وہاں نہیں رکھتی ہے ان اکیڈمی میں ایک کرن سانگھوان صرف یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ پڑھے لکھوں کو ووٹ دو بھول گئے آپ چندریان تین کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے نیتا کس طرح کی انرگل باتیں کر رہے تھے کوئی یہ تک دعویٰ کر رہا تھا کہ اس چندریان تین میں ہمارے کچھ انترکش یاتری بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہم سواگت کریں گے جب وہ بھارت لوٹیں گے یہی بات تو کرن سانگھوان نے کہی تھی نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دو مگر آن اکیڈمی نے انہیں نوکری سے نکال دیا پھر آخر کس بنا پر کشمیر فائلز یہ کہتی ہے کہ ستہ بے شک ہماری ہو سسٹم ان کا ہے سسٹم کی جو چیر بھاڑ آپ کر رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا پشلے نو سالوں سے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ سچ کو آدھے ادھورے انداز سے پیش کرنے والی کشمیر فائلز کو راشتری ایکتہ کیلئے پورسکار ملا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستوں اگلے سال کیرالہ سٹوری جو پوری طرح سے جھوٹ پر بنی ایک فلم تھی جس نے دعوے کیا تھا کہ 32 ہزار مہلائیں آئی ایس آئی ایس میں شامل ہو گئے ہیں جبکہ یہ آنکڑا مشکل سے تین تھا مگر یہ جھوٹ پیش کیا گیا یہ جھوٹ درشکوں کے سامنے رکھا گیا اور پھر کروڑوں روپے کی کمائیں کی گئی ان تمام فلمز کا یہی تیور ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرو اور اس کے ذریعے پیسہ کماؤ یہ ویویک اگنی ہوتری جو ایک زمانے میں اشلیل فلمیں بنایا کرتا تھا اناپ شناپ فلمیں بنایا کرتا تھا 2014 کی بعد یہ بات سمجھ گیا کہ بھارتی جاتا پارٹی کے پکش میں پروپگانڈا کیا جائے ان کے پکش میں فلمیں بنایا جائے تو مدد ملتی رہے گی اچھی کمائی بھی ہوگی اسی لیے ان کی فلم کو راشتری پورسکار بلتا ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں دوستوں کہ کشمیر فائلز یا ویویک اگنی ہوتری کو بھارتی جنتہ پارٹی کا پروپگانڈا مشنری کا حصہ ہونے کے لیے انہیں راشتری پورسکاروں کے ذریعے انعام ملا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں نا ان کی پتنی پلوی جوشی کو بیسٹ سپورٹنگ ایک فرس کا وارڈ ملا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیری فائلز میں جس لڑکی نے کشمیری پنڈت کا کردار نبھایا تھا جسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اسے بھی پورسکار مل سکتا تھا اس کا عرض کیا ہوا کہ ساری خوشیاں پریوار کے اندر رہیں سہیے کی نہیں بتائیے کشمیری فائلز کو ناشنل انٹیگریشن کے لیے وارڈ دے دیا پلوی جوشی کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اللو ارجن کو پشپا کے لیے بیسٹ آٹر اوارڈ ملا ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا پوری سادن فلم انڈسٹری میں ایسی کوئی فلم نہیں آئی جو بیسٹ آٹر ڈیزرف کرتا تھا پشپا ایک ہارڈکور کمیرشل فلم تھی اس کے اندر اللو ارجن جو ایکٹنگ کر رہے تھے وہ نہائی تھی لاؤڈ قسم کی ایکٹنگ تھی یا پھر کرتی شانن کو فلم ممی کے لیے آوارڈ ملا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے تمام پروڈکشن ہاؤزز کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ پانچ فلمیں بنائیں تو ان میں سے ایک فلم ایسی بننی چاہیے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروپیگانڈا کو شناووں میں ان کی مدد کرے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ حال ہی میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام میں بھول رہا ہوں جس میں پردھان منتری آواز یوجنا کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا تھا کیا آپ بھول گئے ہیں کس طرح سے کچھ ایکٹرز اپنی فلموں میں باقاعدہ پردھان منتری کا نام لیتے ہیں اور پھر انہیں پورسکار بھی ملتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جن پروڈکشن ہاؤزز کو اوارڈز مل رہے ہیں وہ اسی پروپیگانڈا مشینری کا حصہ ہیں جو چناؤوں میں بی جے پی کی مدد کرتے ہیں یہ فلمیں نہیں بنا رہے ہیں دوستو یہ صرف پروپیگانڈا کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پخش میں ایجنڈا چلا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں اچھانک ایک باڑھ سی آگئی ہے فلم انڈسٹری میں دوستو جہاں ایسی فلمیں لگاتار بنائی جا رہی ہیں جس میں ٹارگٹ پر دیش کی مائنورٹی ہے انہیں کھلناک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے سامنے دھیرو موم بلنچنگز ہیں اخلاک ہے تبریز ہے اور نہ جانے کون کون یہ بھول گئے ہیں کہ ممبئی جیپور کی ٹرین میں ایک سی آر پی ایف کا جو جو جوان ہے وہ بندوق اٹھاتا ہے اور چار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ پچھلے نو سالوں سے لگاتار اس کی نسو میں زہر بھرا جا رہا ہے میڈیا کا ایک بہت بڑا دھڑا یہ کہتا ہے کہ جس ویقتی نے ان چار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جن میں تین مسلمان تھے وہ مانسک طور پر مکشپت تھا ہلا ہوا تھا جبکہ اس نفرت میں پچھلے کئی عرصے سے وہ پل رہا تھا اور یہ نفرت کہاں سے آ رہی تھی یہ نفرت آ رہی تھی ماس میڈیا کے ذریعے چاہے 24 گھنٹے کے نیوز چینلز ہو یا وہ فلمیں جو نفرت پروزتی ہیں دوستی بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ 2019 سے پہلے 2014 سے پہلے ایسی فلمیں نہیں بنتی تھیں جو سماج کو بانٹنے کا کام کرتی تھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیرلا کی یا تملناڑ کی ایسی کئی بہترین فلمیں بنی ہیں اور ان فلموں کے ذریعے سماج کی حقیقت کو اجاگر کیا رہا ہے مثلا مجھے یاد ہے پرطرات سکمار کی میں ایک فلم دیکھی تھی جن گن من اس میں ہمارے سماج کی حقیقت کو بہت ہی بروٹل طریقے سے سامنا رکھا گیا تھا ناشنل اوووڈز میں پرطرات سکمار کی جن گن من کہا ہے ناشنل اوووڈز میں افوہ فلم کہا ہے ناشنل اوووڈز میں انیک فلم کہا ہے یہ سوال پوچھے جانے چاہیے افوہ ایک ایسی فلم ہے دوستو جو ہمارے سماج کے اندر اب وہاں کے ذریعے جو سماج کو بانٹا جا رہا ہے اس کی حقیقت پیش کر رہی ہے انہمہ سنا کی انیک جو ہے وہ نورت ایسٹ پر بنی ایک فلم ہے نورت ایسٹ پر حقیقت کو بتا رہی ہے کہ نورت ایسٹ میں راجنیتاؤں کے سوارت نے حالات کو کس قدر گوپالا کرشن مرنال سین کو ملا کرتا تھا یہ وہ نیشنل ایوارڈ ہے جو ایک زمانے میں کمل حاسن اوم پوری نصیری الدین شاہ امیتاب بچن ان تمام لوگوں کو نیشنل ایوارڈ ملا تھا مگر آج یہ نیشنل ایوارڈ ہو گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے چناوی پروپیگانڈا کو آگے پہنچ آنے کی لیے اور کچھ نہیں اس سال وہ الو ارجن کو ملا ہے ایوارڈ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگلے سال گدر ٹو کے لیے سنی دیول کو نیشنل ایوارڈ ملنے والا ہے وہ سنی دیول جنہوں نے اس پوری فلم میں سوائے چل لانے کوئی کام نہیں کیا حالکہ بہت بہت زبردست چلی ہے آل ٹائم بلوک بسٹر ہو گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر پٹھان کا ریکارڈ توڑنے والی ہے بہت ہی ان کو مگر نیشنل اوارڈ کرییٹیویٹی رچنات مکتہ آرٹ کو پورسکرٹ کرتی ہے پروپیگانڈا کو نہیں اور لکھ کے لے لیجیے اگلے سال انہی راشتری فلم پورسکاروں میں کھیرلا سٹوری کو انام ملے گا کیونکہ مقصد صاف ہے وہ فلم یا وہ سنما ہال جو سماج کو ایک ساتھ ایک جگہ لانے کا ذریعہ بن گیا تھا ان فلمی سنما ہال کے اندر بھی لوگوں میں بٹوارہ پیدا کیا جائے ایسی ڈھیروں مثالیں سامنے اُبھر کر آتی ہیں کئی ایسے وائرل ویڈیوز ہیں جو غدر ٹو کے اندر یا پھر کچھ دنوں پہلے کشمیر فائلز کے اندر سنما ہال کے اندر لوگوں میں جوتم پیجار ہو رہا ہے ایسی ڈھیروں مثالیں سامنے سنما ہال ایک پورے پریوار کو ساتھ آنے کا ذریعہ بنتا تھا مگر آج وہ پریوار ساتھ آ رہا ہے وہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے مگر کئی ایسی فلمیں بھی لائی جا رہی ہیں جس کے ذریعے کس طرح کا پروپیگانڈا چلا جاتا ہے آس پاس دیکھئے چھوٹے چھوٹے گروپس میں پارکس کے اندر لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کچھ سال پہلے نہیں ہوتی تھی اب اس دیش کی جنتہ میں ایک ایسا دھتورہ چٹا دیا گیا ہے کہ اس کے دماغ میں بات بھر دی گئی ہے کہ صاحب اگر بھارتی جنتہ پارٹی سکتہ میں نہیں رہی تو مغل آ جائیں گے یہ دیش تانہ جی کا ہے شیوہ جی کا ہے مغلوں سے ڈرنا بند کیجئے مغل مر خب گئے ان کالپنک دشمنوں سے ڈرنا بند کیجئے آپ کو برینووش کیا جا رہا ہے یہاں سے کھوکلا کیا جا رہا ہے کیا آپ کو میری کوئی بات سمجھ جا رہی ہے کئی ایسا نہ ہو کہ میری یہ بات صحیح معنیوں میں سمجھ میں آپ بہت وقت لگا دیں اور تب تک بہت دیری ہو جائے اب ازار شرمہ کو دیجے اجازت سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنی ہیں اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے